جو ہم نے پریکٹیکلز کی کاپیز آپ کو پہلے پریکٹیکل کرنا سکھایا پھر لیب میں جا کے پرفارم کیا اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس کے مطابق آپ کو کاپی بنانے سکھائی اب اس کے بعد جو آخری مرلہ ہوتا ہے اس کاپی کو چیک کرنا کیونکہ یہ کاپی جو ہے آپ کی اگزیمینر کے پاس جائے گی اور بورڈ کا جو آپ کا اگزیم ہوگا اس میں آپ نے یہ کاپی وہاں اگزیمینیشن حال یعنی لیب میں لے کے جانی ہوگی تو اس سے پہلے اگر کاپی جو سائنس ٹیچر نے چیک کی ہو اگر وہ بہتر ہو تو وہاں اگزیمینر بھی اس کو اچھے مارکس دیتا ہے تو آئیے کاپیز چیک کرتے ہیں جی مسٹر عبد الرحمان عبید بیٹے اپنی کاپی لے ہیں اس سائٹ سے لے ہیں اچھا جی پہلے آپ نے کاپی کی بائنڈنگ کی ہے اوپر سے نام کی چٹ بھی لگا دیا آپ نے عبد الرحمان عبید کیمسٹری پریٹیکل ویری گوڈ ٹھیک ہو گا جی ایکسپیریمنٹ نمبر بھی لکھا ہے ڈیٹ بھی لکھی ہے ادھر بھی مین جیس جو اگزیمینر چیک کرتا ہے مٹیریل ریکوائیڈ پروسیجر کوشش کیا کریں یہ جو پروسیجر کے پوائنٹس ہیں اگر یہ باہر کی جانب لکھ لیں مارجن لائن تو زیادہ بہتر ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا جی اور یہ اس کی ڈائیگرام ماشاءاللہ جی آپ نے ڈائیگرام بہت خوبصورت بنائی ہے اچھا اس کو بھی اگر سکیل کے ساتھ جو ہے نا یہ ڈیفرینشیٹ کر لیتے ہیں یوں یہ دیکھے پورا ایک ٹیبل بن جاتا ہے اس طرح کرنے یہ سکس پوائنٹ ون آگیا جی آپ سب کافی خود بنائی ہے اس کے دو پوائنٹس لکھے ہیں آگے اس کا تیسرا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ پانچوں اور چھٹا اس کو مکمل کیجئے نہیں اس کے ہیں اور بھی ہیں آپ بھوک کھول کے دیکھیں گے نا تو اس میں اس نے بتایا ہے کہ بھی اگلے جو پوائنٹس ہیں ایسی ہیں جیسے ایس سکس پوائنٹ وان کے تو وہ والے یہاں پوائنٹس لکھیں گے اس کو مکمل کریں گے یہ کونسے والا پیٹیکل ہے اس میں کیا چیز ہے سبلیمیشن یہاں پیٹیکل کا اپنے ٹائٹل نے لکھا لکھنا چاہیے تھا آپ کو کل بھی آپ دکھا رہے تھے ادھر بھی آپ کا جو ہے نا اس کا بھی وہ پوائنٹس مکمل کریں اس کو کونسے والا اس کی بھی آپ ڈائیگرام بنا دیں اس کی ڈائیگرام اس طرح بنے گی کہ آپ سیمپل جو ہے ایک بیکر بنا دیں ٹھیک ہے اس کے اندر اس طرح کیل شو کر دیں کہ وہ جو آپ نے نیلز اس کے اندر وہ جو شو کر دیں اس کو لیبل بھی کریں کہ یہ کیا چیز ہے ان لیٹ اوٹ لیٹ یہ فلاسک ہے یہ آپ کا سٹینڈ اس کو لیبلنگ کریں گے ساتھ ساتھ ادھر بھی آپ اس کی لائننگ کر لیں سکیل لیکن نا لائننگ کر کے لیے ہیں پھر میں سائن کر دیتا ہوں جی نیکسٹ آج ہیں جی ہسنین حمید ہاں جی ہسنین حمید کیمسٹری پریٹیکل فارم کرنے آتے بھی ہیں پیٹیکل کی نہیں اگر اپریٹرز دے دیں تو کر لیں گے پکی بات ہے یہ کون سے والا ہے میسیبل اور امیسیبل جو آپس میں حال ہو جائے جو آپس میں حال ہو جائے جو آپس میں حال ہو جائے اور امیسیبل جو آپس میں لائنگ کی لائر بن جائے یہ اتھائیل آلکول کا فارمولا کیا ہے سر سی ٹو ایچ پائیو او ایچ شاباش ویل ڈن یا آپ کی طرح چی تیاری ہے یہ کپر سل فیٹ کا فارمولا کیا ہوتا ہے کپر سل فیٹ کا فارمولا کیا ہوتا ہے کپر سل فیٹ چھیک ہوگا جی ماشاء اللہ جی ایکسیلنٹ you have performed the well ابھی آپ کے دو پیٹی کر رہتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ادھر آپ کے سائن کر دیتے ہیں جی ادھر سیشن لکھیں two thousand twenty two سے آپ کا two thousand twenty four تک ہوگا ہاں جی نیکسٹ حسان ابو بکر جب ایک کپی چیک کروارا تو دوسرا ساتھ آکے ٹھہر جائے تاکہ ہمارا یہ ٹائم بیسٹ ہوں ٹھیک ہو گیا جی زبردرست آپ نے اس کو کور کیا ہے حسان ابو بکر اپنا نیم لکھا ہے جی ادھر بھی ٹھیک ہو گیا جی رول نمبر یہ جگہ خالی چھوڑ دینی ہے یہاں جو آپ کو ایکزیم میں رول نمبر جو ایشو ہوگا وہ والا یہاں لکھنا ہے سیشن یہاں لکھ لیں یہ two thousand twenty two سے آپ کا ٹونٹی فور تک ہوگا پیچھے بھی ہیں جی دکھنا ہے اور ڈیزیلیشن امونیم کلورائیڈ انرجی ایبزارب جو انرجی ایبزارب کریں وہ کونسے ایریکشن ہوتے ہیں ایکزو تھرمیک ہوتے ہیں یا اینڈو تھرمیک ہوتے ہیں اینڈو تھرمیک ہوتے ہیں ایکزو تھرمیک ہوتے ہیں جو نہیں یہ ساتھ لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پہنے کے ساتھ لیبل کر دیا آپ نے مجھے بتایا تھا کیا بتایا تھا مجھے کہ میں غلطی کرنے لگا ہوں پہلے آپ کس سیکشن میں تھے اس وقت یہ پریکٹیکل وہاں کروائے گئے تھے آپ کو نائٹ میں یہ کیا آپ نے پیچھر بنا دیا گھڑا سا بنا دیا سپرل ایم بیسے تو نہیں ہوتے یہ تو یسے لگ رہا جیسے گھڑا ہو اس کو یہاں ریز کر کے نا ریپیٹ کریں ٹھیک ہے میں یہاں ہوں نہیں کرتا ہوں بٹ ڈائیگرام بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہو بہو وہ چیز نظر آنی چاہیے یہ ایکٹرو لائٹس کیا ہوتے ہیں بولیں بولیں پتہ ہی نہیں ہے پیکٹیکل کر لیا ہے کیوں بھائی یہ بھی ان کمپلیٹس کو کمپلیٹ کر کے لائیں جی نیکسٹ آج ہاں جی کور چیک کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی کیا نام ہے جی آپ کا سید حسنین رضا زیدی یہ ساتھ اس کا یونٹ نہیں لکھا ٹیمپریچر کا یونٹ کیا ہوتا ہے کس میں آپ یہ ٹیمپریچر لے رہے ہیں ڈگری سیلسیز یعنی یہ آپ کو یہاں اس کو منشن کریں گے آپ کے ڈائیگرام جو ہے اتنی کوئی نیٹ اور وہ کلیر نہیں ہے آپ بلکہ دیکھنا یہ جو لائنیں لگانی تھی سکیل کے ساتھ لگانی تھی آپ اپنے ایسے ہینڈ کے ساتھ کیا آپ براہ کرم ان کو جا کر ریز کریں اور سکیل کے ساتھ نا بلکہ سٹریٹ لائنز لگائیں لیں جی شامیر کی کاپی میں دو تین دن سے دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا لوگ پرفارم کیا تھا آپ کے شرط چیک ہو بھی گئے تھے جو رہتے تھے وہ نکالیں نا پھر اچھا جی اس کی کیمیکل ایکویشن نہیں لکھیا آپ نے اچھا لکھی ہوئی ہے آئرن اور کپر سلفیٹ آپ نے بڑی خوبصورت کاپی بنائی ہے یہ دیکھیں جس طرح شامیر کی کاپی کی نیٹنس ہے نا اس طرح ہونی چاہیے بہت بچوں نے جو ہے نا مصیبت سمجھ کے کاپی بنائی ہوئی ہے ایسا نہیں کرنے اس کے بھی remaining points لکھیں بھائی یہاں سوڈیوم کاربونیٹ کا فارمولا کیا ہوتا ہے جی اچھا اینڈ وارٹر چلی پہلے اس میں مستیکس نکلی ہوئی ہیں اچھا جس میں ہیٹ ابزارب ہو وہ ریکشن کونسا کہلاتا ہے انڈو تھرمیک یا اگزو تھرمیک جس میں ابزارب ہو تو یہاں بیٹے لکھنا ہوتا انڈو تھرمیک بریکٹ میں نا اس کو کنکلوجین اس کا بتائیں بس ٹھیک ہوگا جناب آپ نے بہت اچھی کاپی بنائی ہے جی آپ تو دعاوں کے مستحق ہیں جی شاہ باش بڑے والدن جی مسٹر سائم نوید سائم نوید اس کلاس ریپریزنٹیٹیٹیو اس نے کپی باکیوں سے ڈیفرنٹ ہے جی سائم نوید نائیت اقبال والدن یار کیا کمال دیکھیں نیٹنس دیکھیں اس میں والدن ادھر پیٹیکل کا یہی ٹائٹل ادھر بھی لکھنا تھا وہ آپ نے لکھا نہیں بتائیں نا کیوں نہیں لکھا بھول گئے ڈائیگرام پہلے بنا دی تھی وارٹر کا فارمولا بتا دیں ایچ ٹو او اس کے اندر کون کون سے ایلیمیٹس ہوتے ہیں ہائیڈوجین ایڈ آکسیجن ہائیڈوجین کے کتنے ایٹم ہوتے ہیں ٹو شاباش اور آکسیجن کے آکسیجن کا 1 آکسیجن کا 1 ہوتے ہیں آپ کے پہلے اچھا یہ والے پیٹیکل چیک نہیں ہوئے سکول کا نیم لکھے یہاں پوری دائم عصی ج Licیں ٹھیکوارا ٹ root ٹی ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ